امام خمینی علیہ رحمہ کی برسی انقلاب کے حوالے سے پوری دنیا میں جانی اور پہچانی ہیں قبل اس کے کہ میں اپنے بیان کا آغاز کروں چار مصرے انقلابی حوالے سے پیش کرتا ہوں شاعر کہتا ہے کہ ہے روح استراب دل بے قرار ہے سارا زمانہ ظلم و ستم کا شکار ہے جلدی ظہور کیجئے اے وارث حسین اس دور کا علاج فقط ظلفقار ہے اس دور کا علاج فقط ظلفقار ہے ناظرین اکرام آج ہماری خدمت میں ہمارے مہمان حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سبت محمد رضوی صاحب ہیں کہ جو امام قمینی علیہ رحمہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے قبل اس کے کہ سبتے صاحب اپنے بیان کا آغاز کریں میں ایک مقتصر سا مقدمہ جو امام خمینی علیہ رحمہ کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امام خمینی علیہ رحمہ کی زندگی پہ اگر آپ روشنی ڈالیں گے تو امام خمینی علیہ رحمہ کی زندگی ہمیشہ ظلم کے خلاف اور مظلوم کی حمایت میں گتری ہے اب میں حاضر ہوتا ہوں مولانا کی خدمت میں جی سلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ قبلت جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی ہماری حاضری کا مقصد امام خمینی علیہ رحمہ کی شخصیت کے حوالے سے ہے میں اپنے ناظرین کی معلومات کے سلسلے سے اور تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ امام خمینی علیہ رحمہ کی زندگی کس حوالے سے گزری ہے بہت سے لوگ امام خمینی علیہ رحمہ کو صرف ایک روحانی کی حیثیت سے جانتے ہیں اور سیاسی جو لیڈران ہیں جو دنیا میں سیاست مدار ہیں وہ لوگ امام خمینی کو ایک سیاسی علیہ رحمہ سے دیکھتے ہیں لہذا میں آپ سے سب سے پہلے ناظرین کے لیے چاہوں گا کہ آپ امام خمینی علیہ رحمہ کی زندگی کے اوپر ایک مختصر سا اور مختصر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حوض باللہ حصہ من علیم من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہرحال یہ میری بھی خوش قسمتی ہے قبلہ بہرحال کے اس وقت امام امہ امام رحمہ کہ ان کے لیے بہرحال زبان کھول سکوں خدا کا شکر عدا کرتے ہیں پروردگار کا کہ جس نے یہ زندگی دی ہمیں اور آپ کو کہ ہم لوگوں نے اپنی نگاہوں سے انقلاب ایران کو دیکھا الحمدللہ اور دعا بھی یہی ہے کہ پروردگار سے پالنے والے سے کہ یہ انقلاب اسی طرح سے امام زمانہ کے ہاتھوں تک انشاءاللہ پہنچیں انشاءاللہ بہرحال امام خمینی آپ کی ذات مقدس تعرف کی بہرحال محتاج نہیں ہے کہ سورج کے سامنے ایک دیا دکھانا اور چھراغ جلانے کی معنید ہے کہ بہرحال میرے جیسے انسان آپ کے شامل میں بہرحال کیا بیان کرے کیونکہ یہ ہر چیز واضح ہے بس یہ ہے کہ مختصراً اپنے ناظرین کے لئے کچھ تھوڑا بہت امام خمینی علیہ الرحمہ کے کچھ پہلو میں جو چیزیں رہ گئی ہیں زندگی کے اس کو اجاگر کرنے کے لئے جیسا کہ ملتا ہے کہ امام خمینی علیہ الرحمہ آپ کا خاندان ایک بہت ہی عالم گھرانہ کہا جاتا ہے بے شک بے شک اور آپ کا تعلق بھی خود شہر خمین سے رہا ہے جی جی جیسا کہ مولانا آپ نے کہا کہ شہر خمین سے رہتا ہے ہم نے بھی امام خمینی علیہ الرحمہ کے سلسلے سے یہ پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ کیا امام خمینی علیہ الرحمہ کا ہندوستان سے بھی تعلق رہا ہے جی جی بہت اچھا اشارہ کیا آپ نے بہت اچھا اشارہ کیا امام خمینی علیہ الرحمہ آپ شہر خمین میں تو پیدا ہوئے ہی تھے لیکن آپ کے آبا اور اجداد آپ کے آبا اور اجداد کشمیر سے تھے ہندوستان میں اور بہرحال کچھ وجوہات کی بنا پر وہاں سے آپ لوگوں نے ہجرت کی اور ہجرت کرنے کے بعد پھر شہر خمین میں آپ لوگ آئے اور وہیں پر قیام پذیر ہو گئے اور امام خمینی الہر رحمہ کہ آپ جو پیدا ہوئے متولد ہوئے ہیں شہر خمین میں بارہ سو اکیاسی شمسی جو ایرانی تاریخ جو چلتی ہے اور چوبیس دسمبر انیس سو دو یہ آپ میلادی سمجھ لیجئے انگلیس تاریخیں جو ہیں کہ آپ نے شہر خمین میں اپنی آنکھوں کو کھولا اور وہ بھی عالم گھرانے میں کیونکہ آپ کے والد محترم بھی بہت ہی بڑے عالم دین تھے اور ان کی فقاحت ان کا تقویٰ ان کا ایمان یعنی خود شہر خمین تو خمین دور درازت تک جو ہے ناظرین آپ کے بہرحال تقویٰ اور یہ ساری چیزیں آپ کی مشہور تھی آپ کے والد محترم کی اور آپ کے والد محترم بھی بہت انقلابی گزرے ہیں یعنی کہتے ہیں ہر چیز خاندان سے بھی اثر رہ گراتی ہے آپ کے کہنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ امام خمین علی رحمہ کو جو یہ جذبہ انقلابیت ملا ہے یہ اپنے والد محترم سے ورسے میں ملا یہ ورسے میں ناظرین واقعا یعنی بہت سی چیزیں وراثت میں آتی ہیں اس میں سے امام خمینی کے والد محترم جو تھے اس زمانے کی جو تاغوت حکومتیں تھیں ان کے خلاف آپ کھڑے ہوئے ہیں اور باقیدہ طور سے مبارزہ کیا گیا ہے اور کافی عرصے تک یہ کھچا ہے اور اس کے بعد ملتا ہے کہ مختلف طراقے جو آپ کے لئے اختیار کے بیان کیے گئے ہیں لیکن یہی سب سے زیادہ یہی مشہور بھی ہے یہی ہے بھی کہ آپ کے والد محترم کو شہید کیا گیا ہے یعنی ایک اور شرف آپ کو ملا کہ ایک خاندان شہدہ سے آپ کو یعنی خون جیسا کہ خود قرآن کی آیت بھی موجود ہے کہ شہیدوں کو کبھی مردہ نہ سمجھنا تو بہرحال والد کا سایہ زندگی میں تو رہا ہی رہا اور زندگی کے بعد بھی زندہ ہی رہے وہ ہمیشہ یہ آپ کا سایہ برپرہ رہا اور یہ ہے کہ امام خمینی بچپن کا آپ کا جو دور گزرا ہے اپنے والد محترم کے پاس آپ نے علم و عدب وہاں سے سیکھا اور آپ کی والدہ کے لئے بھی ملتا ہے کہ بہت ہی متقی پرہزگار اگر ایسی نہ ہوتی تو ایسا سمر نہ آتا یعنی جیسا شجر ہوتا ہے ویسا ہی سمر ہوتا ہے کیونکہ کہا جاتا اگر بچوں کے تربیت کرنا ہے جو اسلامی میعار میں بھی ائی ہے کہ بچوں کے تربیت پیدا ہونے کے بعد نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کی تربیت پیدا ہونے سے پہلے ہونا ہے کہ ماں اور باپ جس وقت چاہتے ہیں کہ میرا ایک بچہ مثلا ایک دنیا کے لیے جامعے کے لیے ایک مفید ثابت ہو تو اس کے لیے ہے کہ ہمیں خود اپنے آپ کو جو ہے بنانا پڑے گا جس طرح سے اگر ہم اچھا سمر چاہتے ہیں اچھی کھیتی چاہتے ہیں اچھا گندم چاہتے ہیں انات چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہے کہ پہلے کھیت کو آمادہ کرنا ہوگا حقیقت جب کھیت آمادہ ہے زمین آمادہ ہے تو اس میں جو شجر لگے گا تو وہ قابل استفادہ اور سمر ہوگا کہ اس پیر سے خود بھی انسان استفادہ کرے گا اور دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ کریں گے تو امام خمینی کے لیے ہے کہ آپ بہرحال آپ کا گھرانہ ہی ہے کہ عالم گھرانہ تھا اور باتقوی اور پرہزگار گھرانہ تھا آپ کا اور ہمیشہ بہرحال یہ مشہور رہا ہے یعنی ہمیشہ مشہور رہا ہے اور بچپن سے لوگوں کی نگاہیں امام خمینی پر رہا کرتی تھی یعنی بچپن سے آپ کے جو ہے کردار رفتار اور گفتار ساری چیزیں یعنی سارے بچوں سے بلکل جودہ تھی یعنی بچے بچے ہی ہوا کرتے ہیں لیکن ان بچوں میں بلکل ہی الگ رہا یعنی ہر طرح سے بلکل ہی الگ ہی رہا اور ملتا ہے کہ جب آپ کے بہرحال جب سندھ تھوڑا سا بڑھنے لگا ہے اور اپتدائی تعلیم آپ نے وہاں حاصل کئی اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں شہر اراک شہر اراک ایران میں کونسا شہر اور کہاں کے نزدیک پڑھتا ہے یہاں پر اپنے ہاں بڑھنے سگیر میں ہوتا ہے اراک اور اراک اگر آپ وہ کہیں لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں امام کو میں نہیں اراک کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اراک کہتے ہیں اراک کہتے ہیں لوگ اس کے درمیان کا فرق کچھ تو یعنی ترجوب یہ ہاتھ اراک یعنی آئین سے ہے اراک یہ ہے علیف سے اراک اور یہ اسفحان کے نزدیک ہے اور اسفحان سے بہت نزدیک ہے اور کم بھی بہرحال نزدیک کیا جاتا ہے اور وہاں سے شہرِ کورد وغیرہ ان کے درمیان میں یہ شہر پایا جاتا ہے کہ جس جگہ بہرحال آپ نے اپنی تعلیم جو وسط زندگی کی تعلیب آپ کی کہی جائے کہ وہاں پہ آپ نے جو تعلیم حاصل کی اور جو تعلیم یعنی اساتید میں جو ہے بہت نایاب قسم کے آپ کے استاد تھے کہ جن کی مثال نہیں ملتی ہے جس طرح سننن واقعہ نے یہ شجر کو سیچا کہ سمر باد میں آیا ہے کہ اس میں جو سب سے مشہور ملتا ہے کہ عبدالکریم حائری آتی اللہ العظمہ بہرحال اپنے زمانے کے مرجے تقلید رہے ہیں اور کافی یعنی آپ کا نام رہا پوری دنیا میں پوری دنیا میں آپ کا نام رہا کہ آپ کے سامنے آپ نے زانو اے عدب تائی کیا ہے اور ان سے قسم علم کیا اور قسم علم کرنے کے بعد پھر وہاں سے قبلہ ایسا ہوا کہ پھر آپ نے وہاں سے یہ ہے کہ یہ حد تک وہاں پڑھائی تھی یعنی کہ یہ جو آپ نے شہر عراق میں یعنی ابتدائی تعلیم جو آپ نے حاصل کی میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کو معلومات ہو جائے کہ امام خومین علی رحمہ نے جو مکتبی تعلیم ہمارے ہاں برد سغیر میں کہا جاتا ہے وہ اپنے آبائی وطن یعنی خومین میں حاصل کی اور پھر اس کے بعد یعنی جسے کہتے ہیں ہم لوگ ہائے سکول اور انٹر کی تعلیم کے لیے آپ کہاں پر تشریف لائیں اب شہر عراق میں آگئے عراق میں پھر جی جی شہر عراق کے بعد پھر آپ نے جیسے وہاں کے جو تعلیم اب اس کے آگے بھی تعلیم ہے اور یہ تعلیم جو علم دین والی ہے یہ تو ختم ہونے والی نہیں ہے کیونکہ حدیث بھی موجود ہے کہ اطلب العلم من المہد اللہ حید یہ ختم ہونے والی نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ نے جیسے یہاں پر مقاسی وغیرہ یہ ساری کفایہ یہ ساری چیزیں تمام کرنے کے بعد پھر بہن سے خارج شروع جاتی ہے یہ وہی اجتہاد کی سیڑھی کہہ دی جائے میں آپ سے اپنے ناظرین کی معلومات کے سلسلے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے لوگ ہمارے ہاں عموماً تعلیم حاصل کرتے ہیں تو تعلیموں کے کچھ اسٹیٹس ہیں کچھ طبقے ہیں کچھ کنڈیشن ہیں کہ پہلی تو یہ ہے کہ جب بچہ ابتدائی تعلیم حاصل کرتا تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ابھی پرائمری اور اس میں پڑھ رہا ہے جی جی پھر اس کے بعد جب بچے آتے ہیں تو بچے کہتے ہیں کہ یہ انٹرمیڈیڈ اور یہ سب ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد انٹرمیڈیڈ کے بعد جو درجہ بڑھتا ہے وہ بی اے ایم اے مختلف شووے ہیں ادھار ادھار انسان جو چاہتا ہے اس کو انتخاب کر لے گتا اور اس میں گامزن ہو جاتا ہے تو میرے پوچھنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ یہ جو دینی تعلیم ہے یہ جو معصومین علیہ السلام کے درسے ہم کو علم دین حاصل کرنے کو ملتا ہے تو اس سلسلے میں بھی کچھ اسٹیٹس پائے جاتے ہیں کچھ طبقت پائے جاتے ہیں کہ مثلا ابتدائی تعلیم ہے پھر اس کے بعد یہ والی جو تعلیم حاصل کی ہے یہ جو امام خمینک آپ نے ذکر کیا کہ اس کے بعد پھر آپ قوم آئے اور قوم آنے کے بعد درس خارج اس خارج سے یہ مراد کونسی تعلیم ہے یہ ہمارے ناظرین کو بتا رہا ہے اس طرح بھی بہرحال امام خمینک جو پہلی ابتدائی تعلیم کہی جائے کہ جہاں سے شروعات ہوتی ہے وہ ناظرین آپ نے بہرحال اپنے والد محترم اور وہاں جو اس جڑھا پر شہر خمین میں موجود تھے وہاں پہ آپ نے کامل کی ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ اب اور آگے یہ علم بڑھنا تھا پھر وہاں سے آپ نے حجرت کی کہا شہر اراک کی طرف شہر اراک آپ آئے اور وہاں سے بیچ کی یعنی جیسے آپ انٹر جو اپنی زبان میں کہتے ہیں یعنی بیچ کی تعلیم کی یعنی کفایہ تک جو ہوتی ہے آپ کی تعلیم وہاں تک رہی وہاں اپنے تعلیم حاصل کی ہے پھر اس کے بعد اب یہ ہے کہ اس کے بعد میار اور برجت کیونکہ کفایت پھر اب یہاں پہ کتابیں جو ایک حد ہے درس کا کہ وہاں تک کتابیں ہیں کتابیں اب اس کے بعد کتابیں نہیں ہیں پھر وہ خارج کی بحث ہوتی ہے یعنی خارج یعنی یوں کہا جائے کہ جس طریقے سے ہم لوگ بی اے کرتے ہیں بی اے کے بعد اہمے کرتے ہیں اہمے کے بعد جب ہم پی ایڈی میں آتے ہیں تو ہمیں کتابیں نہیں دی جاتے ہیں اب ہمیں ایک موضوع دیا گیا کہ اس طرح سرچ کے لیے آپ کتاب خانوں میں جائیے اور جگہ جگہ کا سفر کریے اس موضوع کے سلسلے سے جو آپ کو حاصل ہو اس کو نتیجہ دیجئے اور جب یہ موضوع آپ کا کامیاب ہو جائے گا تو آپ کا ایک ڈگری مل جائے گی لیکن یہاں پہ ایک فرق آور آ گیا یہاں پہ فرق جو ہے در سے خارج میں اور وہ پی ایڈیو میں زمین آسمان کا فرق ہے یہاں اہلِ بیت کا ممبہ ہمارے پاس موجود ہے بے شک اور اسی سے کوئی ایک موضوع آپ انتخاب کریں گے اور موضوع انتخاب کرنے کے بعد اس پر آپ مثلا یا فقہ کا موضوع لے لیا اس پر یعنی سالہا سال اس کی حد نہیں ہے کہ ایک سال دو سال پانچ سال ایک ایک عبارت کے اوپر جو ہے ایک ایک دو دو سال بحث ہوتی رہتی یعنی اس طرح اس کے دی جائے کہ ایک کپڑے کو ایک ریشمی کپڑے کو ایک خاردار درخت کے اوپر ڈال دینا اور اسے کھیچ لینا تو وہ تار تار ہو جاتا ہے تار تار ہوتا ہے یہ اسی طرح ہے کہ مثلا ایک کوئی فقہی مسئلہ لیا جائے گا اور اس کے بعد ایک ایک کلاس میں بعض ہے ہزار ہزار لوگ بھی ہوتے ہیں اور ایک مرجے تقلید مسئلہ بیٹھے گئے ہیں وہ درست دے رہے ہیں شاگرد بیٹھیں یہاں پہ آپ جو پی ایس ڈی کالی جم جائے جو وہاں جائے تو بہرہاں ٹوک دیتے ہیں اگر بیچ مدر کوئی انسان بولنے لگے تو ٹوک دیا جاتا ہے یہاں پہ آپ کو پورا اختیار آپ استاد کو باقاعدہ طور سے کہیں میری سمجھ میں نہیں آیا یعنی سوال کا حل دیا جاتا ہے مجھے حل دیا اچھا استاد وہاں حل کرے گا استاد نے سوال حل کیا پھر حل کرنے بعد شاگرد کہ پھر میری سمجھ میں نہیں آیا تو استاد نے کہا ٹھیک تمہاری سمجھ میں نہیں آیا ہے تو اس کو میں تمہیں چند دن کے مہرت دے رہا ہوں اس میں اس کو حل کر کے لے کیا آؤ اب وہ کتابوں کو اب یہاں سے ٹٹولنا شروع اور کتابوں کو کھولنا متعلیہ اور سب ساری چیزیں کرنا پھر اس کے بعد ادھر سے ایک نتیجہ وہاں سے وہ لائے اپنی ایک مہینے کی مہنت یا جتنے دن کی مہنت لاکر استاد کے خدمت پر پیش کیا گیا استاد نے کہا اور کہنے کے بعد اس میں کسی دوسرے شاگرد نے پھر اشکال کر دیا کہ یہاں پہ یہ اشکال ہے کہا کہ اب تم اس کو واضح کرو اب اس نے واضح کیا کسی دوسرے شاگرد نے اس پر وہاں پہ اشکال کر دیا یعنی ایک ایک بحث سالوں کھچی جاتی ہے تب کہیں جا کر کہتے ہیں اتنا آسان نہیں جو ہم لوگ یہ مسئلے مسائل جو لاکر توضیل مسائل نے دے دیا گیا بیان کر اتنا آسان نہیں یہ بہت سالوں کی مہنتیں ہیں اور نچوڑ ہے جمع کرنے کے بعد یہ بحث آئے خارج جو ہوئی ہیں سب پھر کہیں لاکر وہ نتیجہ دیا جاتا ہے یعنی یوں کہا جائے کہ عمر کا ایک حصہ پورا صرف کرنا پڑتا ہے تب کہیں جا کر توضیل مسائل کی شکل میں مہنت کا سمار آتا ہے بہت اچھی بات کہ اور آپ نے جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ پی ایج ڈی وغیرہ کی جو ڈگریز ہوتی ہیں اور جب اس میں استاد کے سامنے شاگرد زانوے عدب تیہ کرتے ہیں تو ان کو حق اعتراض نہیں ہوتا لیکن ہمارے ہاں کی تعلیم مطبعہ الہبیت میں اختیار دیا جاتا ہے کہ اگر آپ ہماری بات سے سہمت نہیں ہیں اگر آپ نے ہماری بات سے اتمنان نہیں حاصل کیا ہے تو آپ کو حق اعتراض ہے یعنی اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا مذہب ایک حقانیت کا مذہب ہے یعنی یہ مظلوم کے خلاف کسی ظلم کو برداشت بھی نہیں کرتا ہے اور اگر کوئی اعتراض کا حق رکھتا ہے تو اسے اختیار دیتا ہے کہ تم جو چاہتے ہو پوری آزادی ہے اس لئے اسلام پر ایک لفظ لائے دین جو پھیلا ہے یہ جبر سے آیا ہے لائک رہا فید دین ہمارے آئے جبر نہیں ہے آپ سمجھ میں آ رہا ہے تو ٹھیک سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ آ جائیے اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو بسم اللہ ہمارا یہ چیپٹر کھلا ہوا ہے یہ ہمارے چیزیں ہیں اب یہ ہے کہ یہاں سے بہرحال جس وقت درس خارج آپ نے حاصل کرنے کے لئے آپ کم پہنچے ہیں تو کم میں بہرحال بہت سے استاد آپ کے جن کی خدمت میں آپ پہنچے ہیں کہ اس میں سے سب سے مشہور جو ہیں جن کے قبر حرم متحر میں بیوی مسلمہ سلام اللہ علیہ میں ہے آیت اللہ برجردی یہ بہت صاحب کرامت رہے ہیں بڑے صاحب اجاز رہے ہیں ان کے بڑے واقعات ان کے ملتے ہیں بہت زیادہ ہی ان کے ملتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہیں آیت اللہ فقیہ سبزواری اور بہت سے بڑے بڑے مراجع کہ ایسا کہہ دیا ہے جیسے علم کا پہاڑ اور دریا اور سمندر ہوں کہ جن کے پاس یہ بیٹھے ہیں امام خمین علیہ رحمہ اور وہاں سے آپ نے علم حاصل کیا بہرحال آقا صاحب یہ آپ نے ایک مقتصر سا اشارہ امام خمین علیہ رحمہ کے حوالے سے کیا کہ آپ نے ابتدائی تعلیم جو ہے جی جی اپنے والد کے یعنی جیسے کہا جائے وطن میں حاصل کی ہے پھر اس کے بعد آپ آ رہا ہے عراق کے بعد آپ نے کم میں آئے اور کم میں آنے کے بعد یہ سلسلہ بڑھتا رہا اور بڑھنے کے بعد پھر آپ نے انقلاب کی جو مہم تھی اس کو وہیں سے آغاز کیا جیسے کہ معلوم ہے اور تاریخ میں ہم نے پڑھا بھی امام خمینی کے بارے میں اور یہ انقلاب جو ہے تقریباً بائیس بہمن ایرانیوں کی جی جی ایرانیوں کے بائیس بہمن وہ تیرہ سو چھتاون میں یہ کامیاب ہوا اچھا ٹھیک ہے یہ تو امام خمینی علیہ الرحمہ کی ایک مقتصر سی حیات ہو گئی یعنی امام خمینی علیہ الرحمہ نے اس انقلاب کو کامیاب کرنے کے بعد شرق اور غرب کی تمام طاقتوں کو بتا دیا کہ وہ حکومتیں کہ جو دنیاوی ہتھیاروں کے اوپر چلتی ہیں وہ اور ہوتی ہیں اور جو ایمان کے اوپر چلتی ہیں وہ اور ہوتی ہیں اب ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں رہا ہے بس میں آپ سے ایک اور سوال دو سوال اور کرنا چاہتا ہوں آخر میں کہ امام خمینی علیہ الرحمہ کی اتنی طولانی زندگی ہے اور اس میں یہ بتائیں کہ آپ کے دو یا تین اہم کام کہ جس سے آپ کی حقانیت اور آپ کے اندر انقلابی جذوہ ثابت ہوتا جی جی بہت امدار اشارہ آپ کا بہرحال وہی پہ میں بھی اشارہ کرنا چاہتا تھا جس وقت آپ درس کے لئے کم پہنچ چکے ہیں اسی جگہ سے آپ نے انقلاب کا کام شروع کر دیا اور جو آپ کے درس دروس جو ہوتے تھے اسی میں آپ نے طلبہ جو یہ بہرحال استاد ہے تو وہاں سے طلبہ کو جو اپنے میعار کا اور آپ کے سامنے آشکارہ ہے کہ اس وقت ایسا تھا کہ یہاں ہجاب پر بھی پابندی تھی اور ہر چیز کے چیزوں پر پابندی آیا یہاں کافی ظالم حکومت گزری کہ رضا شاہ پہلوی کا جو دور گزرا ہے بہت ہی بتر دور گزرا ہے یعنی یہ دھائیس سو سالہ دھائیس سو سالہ جی دھائیس سو سالہ ایرانیوں نے یعنی سے کہا جا ایرانی عوام نے بڑی ظلم بہت دب کے بہت شدت میں بہت دب کے برداشت کہ ایمام خمینی بہرحال آپ بھی جب یہیں کہتے آپ خون پوسٹ سب کچھ آپ کے یہیں کہتا تو آپ کے بہرحال خون میں وہ جذبہ تو باقی تھا انقلابی اپنے والد کا وہ چیز باقی تھی تو آپ نے کہا کہ یہ ظلم جو ہے اگر میں خاموش ہو جاؤں تو یہ میرے لیے بھی برا ہے کیونکہ ظلم کے سامنے اور ایک عالم دین ہے ایک عالم دین ہے کہ آپ کو خاموش ہونا یعنی کہتے ہیں انسان جس سے جو ہو سکتا ہے قلم کی بنیاد طاقت کی بنیاد پول کی بنیاد جو بھی ہو سکتا ہے ہمیشہ ظالم کے سامنے کھڑا ہو بے شک کہ وہ خدا کے سامنے جو اس کو جواب گو نہ ہونا پڑے خدا کے سامنے شرمندہ نہ ہو برحال آپ نے وہاں سے کام کو شروع کیا اور جس وقت آپ نے کام کو شروع کیا ہے برحال حکومت نے آپ کو برداشت نہ کیا اور پھر خم سے آپ کو تبید کیا گیا کہ سب سے پہلے آپ کو ٹرکی کی طرف لے گئے ہیں کہ ٹرکی میں برحال چند سال وہاں رہے پھر وہاں پہ دیکھا کہ لوگوں کو وہاں والوں کو بھی خطرہ محسوس ہونے لگا کہ رزشاہ کی طرف پیغام بھیج ہے بھائی ہم ان کو برداشت نہیں کریں آپ ان کو یہاں سے لے جائیے تو آپ والا کام انہوں نے ہمارے ہاں شروع کر دیا برحال ملتا پھر وہاں سے یہ آپ کو ایران کی طرف لائے گیا لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہیں راستے ہی سے آپ کو عراق کی طرف نجف کی طرف آپ کو لے کر چلے گئے کہ نجف ایشرف میں برحال آپ نے چند سال اپنی زندگی کے گزارے ہیں اور اسی جگہ پر گزارنے کے بعد آپ کے صاحبزادے خدا رحمت کرے آپ کے بڑے فرزند کہ نجف ایشرف میں صدام نے جن کو شہید کیا مصطفہ خمینی اہلی رحمہ کہ آپ کو وہاں شہید کیا گیا انقلاب کا کام آپ وہاں بھی چلتا رہا صدام بھی گھبرا گیا پھر صدام نے وہاں سے آپ کو نکالا اور پھر آپ وہاں سے فرانس یعنی ایران آنے کے بعد پھر دوبارہ آپ فرانس آپ کو تبید کر دیا گیا فرانس آپ گئے ہیں اور چند سال وہاں رہے وہاں رہنے کے بعد پھر یہاں کہ یہاں انقلاب کا امام خمینی کو وہاں جب آنا تھا آپ کو فرانس سے تو کوئی فلائٹ آپ کے لئے تیار نہیں ہوئی وہاں سے لانے کے لئے برحال لیکے الگ سے چارٹر فلائٹ تیار ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو لے چلتے ہیں لیکن کیا زمانت ہے کہ ہم لوگ رہیں گے تو امام خمینی نے کہتے ہیں سر جھکایا اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں زمانت لیتا ہوں کہ تم لوگوں کو کچھ نہیں ہوگا اللہ اکبر یقین کے منزل دیکھیں کہ میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں اس کی زمانت میں لیتا ہوں کہ تمہیں کچھ نہیں ہونے والا تم لوگ صحیح سالم رہے برحال وہاں سے کہتے ہیں کہ امام خمینی وہاں سے جب چلے ہیں راستے میں تو کافی لمبا سفر ہے وہاں سے آنے میں کافی کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں تو جب وہاں راستے میں آپ نے کہا برحال مجھے تھکانس ہی ہو رہی ہے اور میں اوپر آرام کرنے کے لیے جا رہا ہوں مجھے کوئی ڈیشٹرپ کرنے کے لیے نہ آئے تو پھر یہاں سے آپ یہ کہہ کے چلے کہ اوپر آپ آرام کرنے کچھ دیر گزری تھی جو رہاستے سوہاں تھی دیکھتی ہے کہ یہ تو گئے تو آرام کرنے اور اس فلائٹ کے اندر کوئی ہے بھی نہیں یہ اوپر سے بات کرنے کی آواز آرہی کس سے بات کر رہا ہے یہاں تو کوئی ہے بھی نہیں اور اوپر گئے ہیں اوپر جا کر وہاں سے بات کرنے کی آواز آرہی اس نے چل کے دیکھوں تو صحیح یہ بندہ ہے کون جسے اتنی بڑی ایران حکومت اس سے جو ہے دہلی پڑی ہے یہ ایک انسان اتنی بڑی حکومت دہلی پڑی کیونکہ کہا گیا تھا کہ آتے ہی آپ کو ختم کرنے ایران جیسے ہی قدم پڑے گا کہتے ہیں یہ دھیرے قدموں سے وہاں چڑھ کے گئے یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی پہنچی ہے وہاں بھی یہ کون انسان ہے آخر یہ میری سمجھ بنیاد یعنی میں جب یہاں پر آئی ہوں تو یہ ایک عجیب سا ماحول تھا ایک عجیب نور جیسے تھا میں پہچان نہ سکی کہ یہ کون ہے شاید یعنی جو کہا جاتا ہے کہ ہمارے علماء سے معصومین کا جو بہرحال تعلق رہا خود امام سے تعلق رہا اور بغیر نسرت امام کے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کچھ بانی خود امام زمانہ کی نہ ہو تب تک اس جگہ پر کچھ نہیں ہو سکتا ہے یہ یہاں پہ بہرحال قبلہ یہ وہاں سے آپ ایران پہنچتے ہیں اور ایران پہنچنے کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ جو دو ہزار سالہ جو حکومت چلی آ رہی تھی کائی کی طرح جو جم چکی تھی اس جگہ پر کہ امام خمینی کے قدم پڑتے ہی بہرحال وہ کائی یہاں سے ہٹی ہے اور 22 بہمن کو یہاں پر انقلاب آیا ہے اور انقلاب آنے بعد الحمدللہ آج موجود ہے امام خمینی نے جو اپنی زندگی میں ایک تین اہم کام جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا تھا بس اسی پر میں اپنی گفتگو کو بھی ختم کروں گا یہ پہلی چیز تو آپ نے پہلی چیز یہی کی کہ اس حکومت خبیصہ کو جو پہلے ایسے بربریت یہ حکومت تھی اس کو آپ نے ختم کیا دوسرا کام جو آپ نے یہاں پہ جو سب سے بہترین کام کیا ہے جو آج رہتی دنیا تک مثال لے گیا ہے یوم القوس یوم القوس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ امام خمینی کا بڑا رول ہے یہ آپ اصلا ابتداء آپ نے رکھی کہ ساری اسلامی حکومتوں کو آپ نے جمع کیا تھا لیکن کوئی تیار نہ ہوئی امام خمینی نے بہرحال اس کی ابتداء کی آخری جمعہ ماہ رمضان کا جسی جمعہ الودا کو یوم القوس کے نام سے آج پوری دنیا میں ماشاءاللہ اور بہرحال رمضان میں ہم لوگ بھی آپ لوگ بہرحال اس کو بنایا ہے الحمدللہ تیسرا کام جو آپ نے یہاں کیا جو ایک تاریخی کام تھا سلمان رشدی جس نے اہل بیت کے اوپر انگلی اٹھائی تھی آج یہ زمانے میں بھی ایک سلمان رشدی پیدا ہو گیا ہے بہرحال نام لینا ایسے خبیثوں کا جو ہے ایسے جگہوں پہ اچھا بھی نہیں ذکر کرنا بھی بیکار کہتے ہیں بڑھاوا دینا ہوتا ہے کہ ایک خبیث بھی اس دور میں بھی بہرحال پیدا ہو گیا اس طرح سے بہرحال ہر دور میں رہیں بہرحال اس سلمان رشدی نے اس نے جو ہے قرآن کے اوپر اعتراض کیا تھا اور ماذا اللہ ماذا اللہ اس نے شیطانی آیات کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے کہ امام خمینی کا تاریخی فیصلہ تاریخی فیصلہ جو آپ نے یہ بتایا جاتا ہے کہ جب اس نے یہ کتاب لکھی شیطانی آیات تو اس کے بعد کوئی تیار نہیں تھا علم کہ اس کے خلاف زبان کھولے لیکن امام خمینی علی رحمہ کے سلسلے سے جو معلومات ہم کو ہے اور جو ہم نے پڑھا ہے رحسانوں میں اور اکباروں میں اور مختلف جگہوں پر یہی لکھا ہے کہ آپ ہی ایک پہلی شخصیت تھے جنہوں نے اپتیدا کی ہے اپتیدا میں اس کے خلاف خلاف جو ہے فتوہ دیا کہ اس کو قتل کر دیا کہ وہی 1988 تقریباً شاید سن اس وقت چلا 1988 کہ اس وقت آپ نے اس کے قتل کا حکم دیا ہے کہ اس کے بعد سے بہرحال آپ کی طاقت جو ہے پوری دنیا میں اس وقت موجود ہے اور خدا سے دعا ہے کہ رہبر معظم کا سایہ ہمارے سرو پر برقرار رہے اور یہ ایران بہرحال اس وقت جس پر دشمن کی ہر طرف سے نگاہیں ہیں دعا ہے پروردگار سے کہ ان نگاہوں کو کور کر دے اور پروردگار سے یہی دعا ہے اس انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمانہ سے ملا دے اور انشاءاللہ امید ہے کہ پروردگار اتنی عمر ہم لوگوں کو بھی دے دے کہ اس انقلاب کو جب امام کے ہاتھوں میں جائے تو ہم لوگ بھی مولا کے ساتھ نسرت کے لئے انشاءاللہ آمادہ رہیں دعا ہے پروردگار سے دعا کرتے ہیں بہرحال جیسا کہ وقت میں بھی گنجائش آپ نے فرمایے نہیں بس یہی دعا کرتے ہیں خدا ہے بہرحال اس وقت فلسطین میں بہرحال سالوں سے وہاں جنگ چل رہی ہے جہاں جہاں پر بھی فلسطین ہے افغانستان ہے پاکستان ہے دنیا کے کسی جگہ پر ظلم ہو رہا ہے تو ظالموں کی نست و نابودی کے لئے اور مظلوموں کی حمایت کے لئے دعا کریں انشاءاللہ دعا ہے پروردگار سے پالنے والے سے میرے مابود دنیا کے جس کسی خطے میں بھی شیعانِ حیدرِ کررار ہیں پروردگار ان سب کی جان مال عزت عبرو نامو اس کی حفاظت کرنا پروردگار پالنے والے ہمیشہ ہم لوگ کو حوصلہ دے کہ اپنے مراجع اپنے مشتہدین ان کے قدموں پہ چلنے کے لئے جیسے وہ لوگوں نے یک انقلاب کو برپا کے اسی طرح دنیا میں جہاں کہیں بھی بربریت ہو اس کے خلاف انشاءاللہ ہم لوگ کھڑے ہونے کا حوصلہ مل سکے پروردگار پالنے والے ہمارے علماء حق کا قصائع ہمارے سروں پر برقرار رکھنا خصوصاً رہبر معظم قصائع ہمارے سروں پر برقرار رکھنا پروردگار پالنے والے بہت سے لوگوں نے بہرحال مجھ سے بھی دعا کے لئے قبلہ کہا اس وقت مریضی بیماری چلی رہی ہے پروردگار دنیا میں جہاں کہیں بھی مریض ہیں گھروں میں ہاسپیٹلوں میں جہاں کہیں بھی جن کے لئے دعاوں کے لئے کہا گیا ہے نہیں کہا گیا بحق امام زمانہ بحق امام رعوف پروردگار ہمارے چاردہ معصمین کے ساتھ کے میں تمام بیماروں کو صحتیاب کر دے خدا یا ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے مولا کا ظہور ہم سب کے لئے باعث سے آفیت و رحمت قرار دے آخر میں جو دعاوں میں ایک دعا ہے پروردگار ہم کسی کے سب کے دل تڑپ رہے ہیں زیارتوں پہ آنے کے لئے سب کے پروردگار جن حضرات کے بھی دلوں میں تمناہ معصوم کی بارگاہوں میں آنے کی ان سب کو ان بارگاہوں میں آنا نصیب کر دی بہت بہت شکریہ قبلہ سلامت لیکن ناظرین این کرام جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ مولانا حجت الاسلام والمسلمین سبت محمد رضی صاحب تھے اب ہم آخر میں آپ سے رخصت لیتے ہیں اور انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایسا کوئی پروگرام رکھے آخر میں میں رخصتی سے پہلے بدو مزرے پڑھنا چاہتا ہوں کہ علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا جہل انسان کو صدام بنا دے پا سبحان اللہ